موسیقی مطابق تو یہ انفلٹریٹ کر کے آئے ہیں بہت بڑے پیمانے پر ہم الٹ ہیں اگر یہ پہلے ہی جو پری انفلٹریٹڈ تھے ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا تو یہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے وہ پہلے ہی رستے میں انٹرسپٹر لی جاتے اور جس مافق انہوں نے بی ایس ایف کیمپ کے مادہم سے کیا ہے ان کی ریکارنسنس وغیرہ اتنی فول پروف نہیں تھی اگر وہ پہلے ہوتا تو بہت اچھی طرح جیسے انہوں نے اوری کیمپ میں کیا تھا آرام سے دن میں ان کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں سیویلین ریس میں وہاں پہنچنے سے پہلے اور ان کا اٹیک جو ہے زیادہ کارگر ہوتا بنسبت جو ان کا ہوئے اس سے صاف طور پر لگتا ہے کہ ان کو پہلے اس کیمپ کے بارے میں اتنی بڑی انفرمیشن نہیں تھی جس مافق اوری کیمپ کی تھی اور یہ اسی علاقے سے آئے ہیں جہاں پر ہم کسی پرکار کی فینسنگ نہیں لگا پا رہے ہیں اور فلاس فلوئنگ ریویلٹس ہیں جہاں کسی پرکار کی فینسنگ نہیں ہے الیٹرونک فینسنگ کی جس کی بات کرتے ہیں جو ایکسپٹ ہوگی ہے اس کو لگانے میں کم سے کم دو تین سال لگیں گے تو اتنے سمیں تک پاکستان جو ہے ان گیپس کو ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتا رہے گا اس ڈیسپلائشن کو کیسے دیکھا جائے اور اسے کیسے کیا جائے اب یہاں سے کیونکہ ایک ستیتی تو یہ شاید یہ بتا رہی ہے کہ ایک جو سرجیکل اٹیک ہوا یا سرجیکل سٹرائک ہوا وہ ایک چھوٹی سرجلی ہی فلحل ثابت ہو رہی ہے کیا دیکھیں اس بات کو پورا سمجھنا پڑے گا ایک آج کے کانٹیکسٹ میں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہم لوگ سب کو معلوم ہے آرمی کو معلوم ہے انٹیلیجنس کو معلوم ہے کہ جتنے بھی سٹیٹجک ایسٹس ہیں آئی ایس آئی کے پاکستان آرمی کے وہ تیریٹوریلی ڈپلائیڈ ہیں کشمیر میں ویلی میں اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جتنے بھی لیڈر ہیں جن کو ہم زیٹ پلس پروٹیکشن پروائیڈ کیے ہیں جو پاکستان پرو پاکستان کا ہر دن نعرہ لگاتے ہیں اور اتنے یوت ہاکے پتھر پھینکتے ہیں تو اگر یہ کاروائی کھلے عام ہو سکتی ہے تو سلیپر سیل کو اپنے گھر میں چھپانا اور ان کو رکھنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے ان کے سلیپر سیل ہیں یہ بائی نمبر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں کیونکہ پورے سلیپر سیل ایک بار نہیں ایکٹیویٹ کرے گا اور اس لیے نہیں ایکٹیویٹ کرے گا کہ اس میں ایک continuity ہونی چاہیے پن پرٹی کانٹینیویس ہونا چاہیے اور سب کو ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے اور یہ اتحاس بنا رہنا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی کاروائی ہو رہی ہے سرجکل سٹرائک اپنی جگہ ہے سرجکل سٹرائک کا جو سب سے بڑا ایک میسیج ہے سب سے بڑا ایفیکٹ ہے اور سب سے زیادہ جو نیشن کو گیلونائز کیے ہے وہ راجنیتی کے دن اکشا شکتی ہے یہ پروب ہوئی ہے جو کبھی پہلے نہیں پروب ہوئی تھی اور اسی ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جو یہ جتنا کاروائی ہو رہی ہے کشمیر میں یا کہیں بھی پاکستان کی طرف سے اس کے تین ٹیئر ہیں پہلا ٹیئر تو یہ ہے یلوسی لائن آف کنٹرول جہاں پر یہ گھسپیٹ کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں دوسرا یہ ہے جو ابھی ڈیمان سٹیٹ ہوا ہے ان کے قائب میں بھیتر جا کے مارنا لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ یہ ہے جو وہاں کا ایڈوین سٹیشن ہے وہاں کی سرکار ہے وہ انٹرنل کلینسنگ کرے محبوبہ مفتی کا آج ایک بہت بڑی جمعواری بنتی ہے یہ ٹھیک ہے ان کی اتنی بڑی جمعواری بنتی ہے کہ ان کو سوو موٹو اب سامنے آنا پڑے گا کلینسنگ کرنی پڑے گی سلیپر سے ہٹ آنا پڑے گا اور جو روش پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں مخرط ہو کے کھڑے ہو کے ان کو بولنا پڑے گا اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم لوگ صرف 50% کاروائی کر پائیں گے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ اچھا شکتی ویلپاور راجنیتک ویلپاور جو ڈیمانسٹیٹ ہوا ہے